پہ ایک ہندو مذہب کی خاتون اپنی پوجہ کے لیے گئی بھی تھی مندر میں اور اس دوران یہ آدمی وہاں پہ انٹر ہوا اور اس نے وہاں پر جو مورتیاں تھی اس کے اوپر ہتوڑا اس کے ہاتھ میں تھا اور اس سے انہوں نے وہاں پر توڑ پوڑ کی وہاں پر خیر ہوتی پچی سال کا یہ نوجوان ہے اور جب پولیس نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کیوں کیا تو اس نے کہا کہ وہ خدا کی مشن پر ہے خاتون تھی آپ نے نام سنا ہوگا اندرہ گانڈی وہ مرتی مر گئی لیکن انہوں نے مان کے نہ دیا کہ مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ کوئی ڈسپیوٹڈ ایریا ہے آپ نے یہ فکرہ کیسے مجھے اندرہ گانڈی سے کیسے کمپیئر کر دیا میں تحجد گزار عورت ہوں آپ مجھے کیسے ایک ہندو سے ملا سکتے ہیں ناؤزباللہ منزالک آپ میرا خیال ہے میرے بات کو کہیں کچھ اور لے گئی انوال نہیں ہو رہی ہیں آپ مجھے ایسے لوگوں سے ملا رہے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مذہب کیا ہے آپ مجھے کم سے کم ان سے تو نہ کمپیئر کریں اگر تم میرے ماننے والے ہو تو جزیرہ عرب کے اندر دو دینوں کو جمع مت ہونے دینا خواہ وہ عیسائی ہو خواہ وہ یہودی ہو خواہ وہ ہندو ہو خواہ کوئی اور ہو یہ چتنے لوگ خواہ دبائی کے اندر وہ بن رہا ہے یا کوئی پرامیز لینڈ کے اندر نہیں آپ نے جمع ہونے دینا یہ جو آپ وہ کر رہے ہیں یہ بنائی طور پر عربوں کو کہا گیا مجھے نہیں کہا گیا اس لئے اللہ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرم دوستو پاکستان کے کراچی میں پھر سے ایک ٹیمپل پر اٹیک ہوا ہے اور پاکستان میں یہ کوئی نئی گھٹنا نہیں ہے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا حال فلحال میں کتنے سارے ٹیمپل پر اٹیک ہوتے ہیں اسپیسلی ٹیمپل پر کچھ زیادہ اٹیک ہوتے ہیں کیونکہ ٹیمپل ہے پاکستان میں اور چرچس پر بھی ہوتے ہیں لیکن چرچس پر اس لیبل پر نہیں ہوتے ہیں اور گروہ دوارہ حالانکہ جو گروہ نانک جی کی مین گروہ دوارہ تھی آپ کو پتا ہوگا کچھ سال پہلے اس پر بھی اٹیک ہوا تھا تو پاکستان میں یہ عام چیز ہے اور یہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے سلیورز میں ہی ان کو بتائے گئے اس طریقے کی چیز ہے جب پاکستان کے جو بڑے بڑے پترکار جو عرب میں دوبائی میں اگر مندر بنتا ہے اس کو لے کر ایسے پاگلپن بھری باتیں کرتے ہیں کہ عرب بھی برواد ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا دوسرے دین کو تم نے جگہ دید آپ سمجھ سکتے ہو کہ اس طریقے کی انہوں نے باتیں کی ہیں میں نے سارے کلپ لگائے ہوئے ایک لیڑی اندرہ گاندی سے کمپیریزن ہونے پر اس طریقے کی بات کرتی ان کو کچھ مذہب کے بارے میں نہیں بتا ان سے ہماری طول نہ کر رہے ہو تو اس طریقے کے مائنڈ سیٹ بالے لوگ جو مطلب میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں والیٹکس میں ہیں اور تو پھر اسی طریقے کے لوگ کو ہاتھوڑا لے کر جائیں گے اور بھارت میں اگر یہ چیزیں آپ کو پتا ہے دکھائی جائیں تو لوگ کہیں گے یہ ہے تو دکھانا پڑے گا کچھ لوگ کومنٹ کر رہے تھے کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا تو یہ چیزیں آپ کو پتا چلیں گے تو آپ کو سامنے والے کے بارے میں تو پتا چلیں گے یعنی وہ دفعات جو ہے اس میں شامل کی گئی بات یہ ہے کہ لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں مندروں میں جو توڑ پوڑ ہوتی ہے یا اس کی بیحرمتی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن مسئیبت یہ ہے کہ آج تک مطلب کسی کو پراپر سزا نہیں ہوئی اور اس کی وجہ سے یہ جو مسئلہ ہے یہ ختم نہیں ہو رہا مطلب اقلیتی امور کے جو وزیر ہیں چند اسرانی وہ بھی وہاں پر موقع پر پہنچے اس کے علاوہ مکیش کمار صاحب نے اپنی مدیت میں جو ہے اپنا یہ جو مقدمہ ہے یہ اس کو درج کیا متعلقہ تانے میں مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی سزائے نہیں ہوتی پچیس سال کا یہ نوجوان ہے اور جب پولیس نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ نے کیوں کیا تو اس نے کہا کہ وہ خدا کی مشن پر ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ خدا کا کونسا ایسا مشن ہے کہ آپ کسی دوسرے کے مذہبی جگہ پر جا کر وہاں پہ توڑ پوڑ کریں اور اس کی بہستی کریں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی کسی روپ میں بھی لوگ خدا کو مانتے ہو کسی بھی روپ میں وہ بے شک مسلمان ہو یا کسی اور ریلیجن کے لوگ ہو کہ وہاں پر اس طرح کی چیز ہو پولیس کا کہنا ہے کہ بے روزگار ہے مطلب امپلائیمنٹ نہیں ہے اس کے پاس کوئی کام کاج نہیں ہے اور ایک بات ہی کی جاتی ہے کہ ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا یعنی منٹلی ٹھیک نہیں تھا یہ بالکل انہوں نے کہا کہ یہ منٹلی ٹھیک ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس سیریز کو ہم دیکھنا شروع کر لیں تو یہ کراچی میں توڑ پوڑ کا پہلا واقعہ نہیں گزشتہ پرس نومبر میں کراچی کے لی مارکیٹ کے نزدیک سیتل داس کمپاؤنڈ میں قائم ایک مندر میں چند افراد گسے اور انہوں نے وہاں پر مطلب توڑ پوڑ کی ان کے خلاب توہین مذہب کا جو مقدمہ ہے وہ درج ہوا اس کے بعد اسی سال جولائی میں پنجاب کے شہر ریمیار خان میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا جس میں مشتل عجوم نے بونگ نامی علاقے میں واقعہ مندر پر دعویٰ بول دیا حملہ اور انہیں مندر میں گز کر توڑ پوڑ کی اور وہاں نصف موردیوں کو بھی نقصان پہنچایا اس واقعے پر چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کا سو موٹو نوٹس دیا اور پچاس کے قریب لوگ گرفتار بھی ہوئے لیکن آگے کیا ہوا وہ قصہ پارینہ ہے اسی طرح زلہ کرک میں گزشتہ سال ایک سال پہلے مندر پر حملہ ہوا جو سمادی اس کے اندر بلکہ اس کو مکمل طور پر ڈسمنٹ کیا گیا اس کے اوپر مطلب ایک سو موٹو ایکشن ہوا سپریم کورٹ آپ پاکستان کی طرف سے ساٹھ کے قریب لوگ گرفتار ہوئے اور عدالت نے حکم دیا کہ ان لوگوں سے آپ پیسے لینے اور اس کے بعد جو ہیں پھر آپ ان سے یہ اسی پیسوں سے آپ اس کو دوبارہ تعمیر کریں ان لوگ کے پاس پیسے ویسے تو خیر ایسے تھے کوئی نہیں تو حکومت اپنی طرف سے سڑھ تین کروڑ روپیہ دے کر اور اس مندر کو دوبارہ تعمیر کیا لیکن بات یہ نہیں ہے جیلا رام کیلانی صاحب جو ہیں جیلا رام کیلانی صاحب جو اقلیتی کمیشن کے چیرمین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی تمام واقعات ہوتے ہیں تو اقلیتی جو برادری ہے اس میں خوف اور دکھ کا سبب بنتا ہے اور بننا بھی چاہیے اس طرح کے واقعات پاکستان میں مذہبی ہمانگی کو نقصان پہنچاتے ہیں انہوں نے چیلا رام صاحب نے کہا کہ جب تک ملوث افراد کو سزا نہیں ہوگی اسے واقعات کو روکا نہیں جا سکتا اس کی وجہ یہ کہ جب اس طرح کی سزائیں نہیں ہوتی اور پھر ان کو مطلب بچارے جو سالوں سال جھیلوں میں سڑتے رہتے ہیں اور الزام بھی تقریبا جوٹا ثابت ہوتا ہے لیکن اس طرح کے جو مندر کے اندر لوگ پکڑے جاتے ہیں جو بلکل جنونلی پکڑے جاتے ہیں جنونلی انہوں نے جو کرائم ہے وہ کیا ہوتا ہے لیکن ان کو پراپر سزائے نہیں ملتی تو پھر آپ کیا ایکسپرٹ کرتے ہیں اور پھر دنیا سے کیا ایکسپرٹ کرتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں گے کہ نہیں یہ تو بڑے دوسری مذہب کی عبادت گائے ہیں ان کو بھی یہ نقصان پہنچاتے ہیں تو انفورچنیٹلی ایک اور مندر کا واقعہ میرے خیال میں پچھلے دو سے تین سال مجھے ہوگے اس طرح کی ایشیز کو کور کرنے کا لیکن افسوس کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ رک نہیں پا رہا کہیں نے کہیں خیبر سے لے کے کراچی تک اور کہیں نے کہیں اس طرح کے واقعات جو ہیں جو ہمارے اب ایک لیمیٹڈ نمبر ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ہمارے بہنیں ہماری ان کا ایک لیمیٹڈ نمبر اب رہ گیا ہے دو پرسن یا ڈائی پرسن شاید ہارڈلی نوے اسی نوے لاکیا ایک کروڑ کے قریب ان کی پاپولیشن ہے لیکن ہم ان کی عبادت گاؤں کو بھی پروٹیکٹ اگر نہیں کر سکتے تو پھر ہم کر کیا سکتے ہیں پھر ہمارے اندر یوئیس کی جو ریپورٹس آتی ہیں یورپی یونین کی طرف سے جو ریپورٹس آتی ہیں کہ یہاں پر دوسرے مذہب کے لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں یار یہ ہمارے خلاف ایک سازش ہے ہم تو ایسا نہیں کرتے بھئی وہ بے شک دو پرسنٹ لوگ کرتے ہیں یا دس پرسنٹ لوگ کرتے ہیں یا بیس پرسنٹ لوگ کرتے ہیں لیکن نام پورے ملک کا اس میں آتا ہے بے شک پریانتہ کمارہ صاحب کی جو موت ہو یا ان کی